بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کی جائے گی اور یہ ایک شریح مسئلہ ہے جو ہر ایک کے اوپر سمجھنا ضروری ہے اور دین میں شریح جو مسائل ہیں وہ سکھتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ شریح مسائل ہیں اگر یہ سکھتے ہوئے شرم محسوس کریں گے تو پھر آپ سیکھ نہیں سکیں گے تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے استبرہ کہ استبرہ ہے کیا اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے کئی لوگ تو سرے سے جانتے ہی نہیں کہ استبرہ ہوتا کیا ہے جو لوگ نماز پانچ وقت پڑھتے ہیں مسلمان ہیں وضو رکھتے ہیں ہر وقت ان کے لئے آج کی ویڈیو بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ تحارت سے مطلق یہ ویڈیو ہے تو سامین محترم اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو استبرہ کرتے تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ استبرہ ہے استبرہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ برات حاصل کرنا اور عرف عام کے اندر اور استلاح کے اندر استبرہ کا معنی ہے کہ تسلی حاصل کرنا متمائن ہونا کہ جب ایک مسلمان پیشاب کرتا ہے اس کے بعد بساوقات کچھ قطرے عزو کے اندر رہ جاتے ہیں جو نہیں نکلتے اور بعد میں جب انسان استنجا کر کے باہر آ جاتا ہے چلنے سے یا تھوڑی دیر جو ہے ٹہلنے سے وہ قطرے پھر باہر نکل آتے ہیں جس سے ایک جسم ناپاک ہو جاتا ہے دوسرا کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس لیے استبرہ یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کر لیں تو اس کے بعد کوئی ایسا طریقہ کرنا جس سے وہ جو اٹکے ہوئے قطرے ہیں وہ باہر نکل آئیں تاکہ آپ جب مکمل طور پر فراغت حاصل کر لیں مکمل طور پر جب آپ پیشاب کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کیا جائے اگر تو یہ استنجا کرنے کے بعد قطرے نکلتے ہیں پھر تو کپڑے بھی ناپاک ہوں گے جسم بھی ناپاک ہوگا وضو بھی نہیں ہوگا اور اگر وضو کر لینے کے بعد وہ قطرے نکلتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہے کہ نہ استنجا ہوا کپڑے بھی ناپاک اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا اس لیے استنجا کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لینا کہ اب کوئی قطرہ جو ہے وہ عضو کے اندر رہ نہیں گیا یہ تسلی کر لینا بہت ضروری ہے اب یہ تو ہو گیا استبرہ کہ تسلی حاصل کرنا مطمئن ہو جانا کہ اب کوئی قطرہ پشاب کا رہ نہیں گیا یہ تو ہے استبرہ اب جان لیتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے دیکھیں کچھ علماء نے اس کو مستحب اور زیادہ نے اس کو واجب کہا ہے کہ یہ واجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ یہ کام لازمی کرے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تسلی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی قطرہ نہیں آئے گا جب وہ پشاب کرتے ہیں اس کے بعد فوراں سے ہی کوئی استنجا کر لیتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے پشاب کے کوئی قطرہ اٹکے ہوئے نہیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فراغت فوراں طور پر نہیں ہوتی انہیں کچھ نہ کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ استبرہ کے طریقے کیا ہیں کون کون سے طریقے ہیں کہ یہ استبرہ کیا جا سکتا ہے جن کے ساتھ تو کتابوں کے اندر مختلف طریقے آئے ہیں جیسا کہ تھوڑی دے بیٹھنا وہیں پہ انتظار کرنا کہ جو قطرے ہیں وہ نکل آئیں اسی طرح یا وہ انچی آواز سے کھانسنا زور سے کھانسنے سے بھی جائے اگر قطرے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نکل آتے ہیں اسی طرح چلنا یعنی کہ ایک دو قدم چلنے سے بھی اگر قطرے ہوں اٹکے ہوئے تو وہ نکل آتے ہیں اسی طرح اپنا جو دائیں پاؤں ہے اس کو پتھرہ زور ڈالنا اور اسی طرح آپ ہاتھ کی مدد سے بھی ان قطروں کو نکال سکتے ہیں جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں پشاب کے قطرے اس کو جڑ کی طرف سے پکڑ کر اوپر کی طرف سونتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ اگر پشاب کے کچھ قطرے باقی رہ گئے ہیں تو وہ باہر کی طرف نکل آئیں گے اور آپ آسانی سے طہارت حاصل کر سکیں گے اب یہاں بھی یہ ہے کہ مختلف لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے کئی لوگوں کو ایک دو منٹ بیٹھنے سے ہی وہ قطرے پشاب کے جو اٹکے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو بیٹھنے سے نہیں پھر سونتنے سے یعنی کہ وہ ہاتھ کے مدد سے ان قطروں کو نکال سکتے ہیں تو یہ اب انسان اپنے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح استبرہ حاصل کرتا ہے تو یہ ہے بہت ضروری کیونکہ جب استبرہ آپ نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ آپ وضو کرنے کے بعد مسجد کے طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اس وقت اگر وہ قطرے نکل آتے ہیں اس کا پھر نقصان یہ ہے ایک تو نہ تو آپ کا وضو ہوا وہ بھی ٹوٹ گیا کپڑے ناپاک ہو گئے جسم بھی ناپاک ہو گیا اور پھر اگر آپ نے نماز پڑھ لیے تو نماز بھی پھر نہیں ہوگی ان ساری صورتوں میں اس لئے بہتر یہی ہے کہ پشاب کرنے کے بعد آپ استبرہ کریں یہ تفلی کر لیں دل کو مطمئن کر لیں کہ اب کوئی پاکی یا کوئی پشاب کا کترہ باقی نہیں رہ گیا تب آپ وہ وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے استعمال کرنا یعنی کہ مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ عضو کے ساتھ رکھنا تاکہ کوئی جو کترے ہوتے ہیں پشاب کے وہ باہر کی طرف آ جائیں اور یہ دیہاتو کے اندر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں وہ اب بھی استبرہ کا یہ طریقہ اپناتے ہیں سامین محترم اگر آپ کو اس بات کا پہلے علم نہیں تھا اور اب آپ کو آپ نے جان لیا ہے تو ضرور اس چیز کو استبرہ جو ہے وہ ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ مکمل طور پر طہارت حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے دل کو تسلی پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے مکمل طور پر استبرہ کر لیا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے آپ کسی بھی وہم کا شکار نہ ہوں کئی لوگوں کو صرف یہ وہم لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا کوئی کترہ گرا ہے کہیں جو ہے وہ کوئی کترہ نہ گرے کہیں کوئی کترہ اٹکا ہوا ہے وہ پھر وہم میں لگے رہتے ہیں جس سے وہ اسی انتظام میں بیٹھے رہتے ہیں کہ استبرہ مکمل ہوگا تو میں نماز بڑھوں گا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ غلوف بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی اس فتاق کے مطابق جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں اس سے زیادہ جو ہے وہ اس میں غلوف نہ کریں کیونکہ جب آپ غلوف کرنے کی طرف جائیں گے پھر آپ ذہنی جو ہے نا وہ مریض بن جائیں گے اور ذہن کے اندر یہ بات آپ کے گھومے گی اس طریقے ایک جو آپ کی طاقت کے مطابق کوشش ہے وہ ضرور کریں لیکن اس کو جو ہے آپ اپنے اوپر سوار نہیں کرنا جب آپ سوار کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ نمازوں آپ کی رہ جائیں گی نمازوں میں آپ اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے تکبیر اللہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے اسی جو ہے وہ ٹینشن کے اندر اور اسی وہم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے کی تو فیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے اگر آپ دینی مسائل اور دینی حکمات اور قرآن و حدیث سے اپنی مشکلات کا حل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں جزاک اللہ و خیران